موجودہ سیاسی صورتحال اور سوشل میڈیا پر جاری مہم کے حوالے سے پاک فوج آیا ہے اس پیار کے جانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلحہ فوج کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کے بہترین مفاد میں پاک فوج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے سیاسی قیادت صحافیوں تجزیہ کاروں اور سوشل میڈیا پر گفتگو کی گئی غیر مصدقہ حتی کامیز اور اشتیان انگیز بیانہ انتہائی نقصان دے ہیں توقع کرتے ہیں سب قانون کی پازداری کریں اسی بارے میں بات کریں گے سینئر تجزیہ کار نبی چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ نبی صاحب آپ کے وقت کا سر جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں جس طرح کی نفرت انگیز مہم شروع کی گئی ہے خصوصاً اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے وہاں پر خان صاحب کے حمایتی یا ان کے کارکن جو ہیں جس طرح سے اشتیان انگیز مہم کا حصہ بن رہے ہیں اور اس پر آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ وارننگ سر کیا کہیں گیا وارننگ تو آئی ایس پی آر کی بلکل بجاہ ہے اور بروقت بھی ہے اور اسے پہلے بھی یہ کہا گیا ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات میں ناگل چٹا جائے بار بار لیکھیں ایک بہت بادے فرق جو اس محول میں ہم دیکھ رہے ہیں پاک فوج مکمل طور پر سیاست سے لا تعلق ہو چکی ہے ہمیں اگر اس کی مثالیں آپ کو دینے لوگوں کو تو بہت زیادہ ہو جائیں گی آپ دیکھیں کہ ایک پنجاب کے اندر گورنٹ بیٹھا ہوا وہ آئین کو توڑ رہا ہے اور سب تو ہم اس سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فیترہ دالتے کریں اگر فوج کسی صرف فریق ہوتی تو کیا نتجہ نکلتا آپ کو سمجھ سکتے ہیں ہمارے صدر علی صاحب جو ہیں انہوں نے آئین شکنی کر دی اور سبریم ورڈ کے فیصل اکندر قرار لے دیا گیا کہ کاسن سوری عمران خان جو وزیرہ دن سے اس وقت کے اور صدر علی آئین شکنی کر چکے ہیں اس کے باوجود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج نے چاہی کر دیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے مکمل طور پر لا تعلق رہے گی جو اس کا آئینی رول ہے آئین میں دیا گیا دفاع وطن وہ اس پر فوکس کرے گی اور یہ ہی کرنے چاہیے اس سے پہلے خرابی پیدا ہوئی ہے نا جب بھی فوج نے سیاسی میں مداخلت کی خرابی پیدا ہوئی لیکن جب عمران خان کا بط بنایا جا رہا تھا تو یہ بات فقط بھی سوچی گئی بلکہ اتنی شہدت اور محبت کے ساتھ یہ بط بنایا گیا کہ باقی سب کو کافر قدار اور کرپ کرا دیا گیا پھر اس کی کمپین کی گئی اس پر ارموں روپے خرچ کیے گئے شاید خرموں بھی ہوں اگر کوئی اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ خود ریٹائر فوج کے اندر بھی اور پوج سے جو قریبی ہے لگیا ان میں بھی یہ تاثر پھیل گیا اچھا وہ خود بھی سیاست میں آگے بڑے بڑے دانشور اور تگیہ کار دفاعی بن کے آگے یعنی کہ نوکری کا دوران تو کچھ کیا نہیں بعد میں قوم کو بتانے کے لیے آگے کہ پاکستان کیسے درست کرنا ہے یہ بھی خیر ایک مسال تھی تو اس کے نتیجے اب جب عمران خان صاحب رخصت ہوگے ایک جمہوری اور آئینی عمل کے نتیجے میں تو وہ بلکل باکھلا چکے ہیں اور وہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر پاکستان کی قیادت کو محتوم کر رہے ہیں سیاسی مقالفین کو محتوم کر رہے ہیں یہ معاملہ یہاں تک ناقابل برداشت ہے کہ اس پر کسی صورت میں بھی زیادہ دلے نہیں کیا جانا چاہیے دیکھیں ایف ای اے کے قوانین موجود ہیں پولیس کے معاملہ جہاں فوجداری قوانین موجود ہیں جن اداروں کی تکریم کی جانی چاہیے آپ تو کسی شفر کر ذاتی ازام جھوٹا لگائیں تو اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ آپ کے پاس کیسے کی چلا جائیں یہاں تو بات بات پر صاحبی اٹھائے گئے ہیں بڑے بڑے لوگ اٹھائے گئے ہیں اور ان کو رگیدہ گیا تو دیکھیں آپ بیان دیں بڑی اچھی بات ہے ہم سب ساتھ ہیں میڈیا ساتھ ہے پاکستان کی وام ساتھ ہیں پاک فوج کی عزت کو حرف آئے گا تو وہ ہماری طرف آئے گا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خونگد وقت کو اس کے ساتھ ساتھ مکمل قانونی کارویے کرنی چاہیے مقدمات کا اندراج گرفتاریاں اور یہ پتہ چلایا جائے کہ یہ جو شوصل ملیہ ٹرول ہے کہاں کیوں چل رہے ہیں یہ داکھر رسلان خالق پاکستان میں اس وقت کیا کر رہا ہے وہ جو ایک ساتھ مشوانی صاحب ہیں وہ یہاں کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ سارا کام پی ٹی ای خود کر رہی ہے اور ان کے وہ لوگ جو ماضیم اداروں کے ساتھ چاہتی مخالقین پر گند اچھال دے رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں ان کو قانون کے باہرے میں لانا ہوگا اور شکل میں لینا ہوگا اگر آپ قانون کا اطلاق نہیں کریں گے تو یہ تو پھر ایک ایسی خرابی ہے کہ وہ پڑھتی جائے گی بیان بلکل دیں لیکن یہ جیس کر دیں کہ اب قانون نہیں کارویے کی جائے گی قانون سب کے بھی برابر ہے دو نہیں ایک پاکستان نبی صاحب ساتھ رہے گا سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایڈیٹر 24 دیجیٹل میڈیا سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر خان صاحب خود اس طرح کی جب باتیں کریں گے اپنی تقاریر میں یا جب وہ کارکنوں سے خطاب کرتے ہیں تو وہ خود اس طرح کی جب نفرت انگیز گفتگو کرتے ہیں تو دیفنیٹلی پھر ان کے جو کارکن ہیں ان کے حمایتی ہیں وہ بھی ان کو فالو کر رہے ہیں سلیم بخاری صاحب سلیم بخاری صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں شاید بخاری صاحب سے رابطہ منکتا ہوا ہے نبی صاحب یہی سوال آپ کے سامنے رکھو گا سر خان صاحب خود اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کے کارکن ان کے جو حمایتی ہیں ان کو فالو کریں گے جی جب بناتی طور پر اس کا مقصد یہی ہے اس مضموم مہم کا کہ فارس کو اس تک مجبور کرتے ہیں دیا جائے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرنا شروع کر دے وہ تو یہ ٹیمٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ آئین توڑ دیں گے سلیم زیراعظم ہوتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرح کا مارشلہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ذور پر انہوں نے لگا دیا تھا وہ تو سبریم کور کے جیسے آئے بہن رات کو آئے اور آگتھارے معاملات کو انہوں نے سنبھالا اور قانونی طریقے سے اس کا فیصلہ ہو گیا تو ان کی اور ان کے جو جو متاثرین ہیں ان سب کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاک فوج کو سیاست میں تسیتا جائے دیکھیں وہ اس حد تک تذیر کر رہے ہیں کہ اب تو بھارت کے جو تذیر کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے تھٹھا اڑا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کا ایک سابق جو تھا بھی کٹ کر رہے ہیں یہ تو پوری دنیا کو بتا ہے کہ وہ کٹ کر رہے ہیں وہ آج فوج کے خلاف اتنی زبردست کمپین چلا رہا ہے کہ کسی دشمن ملک کو ایک تینی خرچ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور وہ پاک فوج کی قیادت اور ادارے کو ادارے کو پورے کو تیمش کرنے کے لیے عمران خان صاحب جو کردارہ کر رہے ہیں اس کے تانے بانے لوکل نہیں ہیں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں یہ صرف مکل معاملہ نہیں ہے اس میں میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا اس وقت جس ملک کے خلاف عمران خان صرف سے زیادہ باتیں کرتے ہیں موری شک ہے یہ سب کچھ میں ہی چل اور یہ باہر سے سکور مل رہی ہے خواہش اور کوشش ہے تو یہ تو اللہ اس پر عمل کر رہا ہے نبی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں شامل گفتگو کریں گے بخاری صاحب عمران خان صاحب کی حد و لیمکان یہ کوشش رہی ہے کہ پاک فوج کو کسی طرح سے سیاست میں جو ہے وہ لائے جائے دوہزار اٹھارہ سے پہلے کی بات کی جائے جب وہ دھرنا انہوں نے دیا تھا ایک سو چھبیس دن کا تب بھی یہ امپائر کی انگلی کی باتیں کیا کرتے تھے ابھی جب حریکت میں اعتماد ان کے خلاف آئی ہے اور فوج کی نیوٹرل ہونے کی باتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ فوج تو نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے فوج تو ہمیشہ جو ہے وہ اچھوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو سر اس طرح کی کوششیں اگر خان صاحب خود کر رہے ہیں تو ان کے جو کارکن ہیں ان کے فالورز ہیں دیفنیٹلی وہ بھی انہیں فالو کریں گے میرے خیال سے آج کا جو آئی سٹی آر کا یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ براہ راست عمران خان صاحب کے لئے ایک وارنی ہے یہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں سیاسی قیادت میں صرف عمران خان صاحب وہ وحد آدمی ہیں جو اپنی تقریلوں میں اور پھر ان کی تقریلوں کے بعد ان کے جو حواری ہیں جو فواچوزری ٹائپ شیخ رشید ٹائپ لوگ جو ہیں وہ پھر اور دو قدم آگے چلے جاتے ہیں شیخ رشید صاحب کی موں کو تو خیر لگا وہ تو ہزاروں کے حوالے سے کبھی ان کو خط لکھ رہے ہیں کبھی ان کو خود کر رہے ہیں کل تک ہمیں بتاتے تھے کہ کوئی ایسا تحصدان نہیں ہے چار نمبر گیٹ کی پیداوار نہ ہو خود وہ نہیں بتاتے کہ وہ خود کہاں پیدا ہوئے تھے میں کچی دن پر بھی بھو کھولوں گا تو بتا دوں گا لیکن میرا خیال سے یہ وارنی عمران خان کے لئے عمران خان صاحب بہت زیادتی کر رہے ہیں وہ جس طرح سے دعا کرتے تھے کہ موزی صاحب جہاں وہ الیکشن جیتے ہیں تاکہ مسئلہ کشمیر حالو اور جس طرح کا مسئلہ کشمیر حالو ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں اگر تو یہ موزی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں تو ویکن دا پاکستان عام فورس ویچ آر دا کسٹوڈین آف پاکستان امیٹریز پورگرم آپ دیکھیں پاکستان کی ایڈیولوجیکل باؤنڈری کی اور ٹیرٹوریل انٹیگریٹی کی زمانت تو وہ آئین کے تحت اور ایسے ایسے ادارے کو اس کے بارے میں دنیا جہان یہ مانتی ہے کہ ملکی وفاد کے لیے انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے اگر ہم اپنی زمانے بری طرح سے استعمال کریں گے ان کے بارے میں تو میرے خیال سے پھر پروبلم تو ہوگا اور مجھے جو لگتا ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے ایپولیٹر میں کہ تیسری وارننگیں اس سے پہلے دو وارننگ آ چکی ہیں آپ نے ایسے لیول جو آخری وارننگ دیئے ہیں اور اگر اس کو دیدنا کیا ہے تو امران خان صاحب اور ان کے میڈیا ہیڈلر جتنے بھی ہیں سوشل میڈیا ہیڈلر پھر وہ پشتائیں گے پھر ان کو بہت بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا تو بیٹر کہ اس کو ہیٹ کیا جائے جو انہوں نے بارننگ آ چکی ہے اور اپنے رویوں کے اوپر نظر سامی کی جائے ورنا مطلب بنے گا ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب ساتھ رہے گا سینے ترجعہ کار نسیم زارہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے بہت شکریہ نسیم زارہ صاحب آپ کے وقت کا جس طرح سے ابھی بخاری صاحب نے فرمایا کہ یہ تیسری وارننگ تھی اسے پہلے جب ڈی جی آئی اس پی آئی نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی کلیر کٹ یہ وضاحت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے سیاست میں نہ گھسیتا جائے لیکن اس قسم کی م مضموم کوششیں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کی جا رہی ہیں مختلف سیاست شخصیات کی جانب سے کیا کہیں گی نسیم زارہ صاحبہ سے رابطہ منکتہ ہوا ہے آئی اس پی آر کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے اور اس میں ایک آ گیا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیتا جائے اور اس طرح کی مضموم کوششیں جو کی جاری ہیں ان سے باز رہا جائے واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی آئی اس پی آر کے جانب سے اس طرح کی وارننگز دی جا چکی ہیں موسیقی